اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فری ہاس کی زی کیا حال چال ہیں آپ کے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بڑے مزے کی ڈیش جس کا نام ہے کلیجی کلیجی جو ہے وہ موسٹلی ہمارے گھروں میں بکرائی پہ ہی بنتی ہے لیکن ہمیں یہ سال کے باقی دنوں میں بھی ضرور بنانی چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں بچوں کے لئے یہ بہت مفید ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں کلیجی جو ہے یہ میں بنا رہی ہوں مسالے والی تاکہ جو ہے یہ روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ ہم لوگ اس کو کھا سکیں بلکل ڈرائے والی میں نہیں بناوں گی تو یہ دیکھیں کلیجی جو ہے میں نے لے لیا اس کے لئے ایک کلو اور اس کو اچھی طرح دھوکے اور صاف سترا کر کے میں نے پتیلے میں ڈال لیا اور اس میں جو جو چیزیں ڈالیں گی وہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں میں ڈالوں گی پیاس تقریباً تین عدد میں نے لیا ہے دو عدد ٹماٹر اور لسن ادرک کا پیسٹ وہ تقریباً میں نے لیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون اور دو عدد ہری ملچوں جائیں گی اس میں یہ ہرہ دنیا آخر میں ڈالیں گے اور مسالوں میں جو ہے نمک میں نے لیا ہے دو ٹی سپون سرک میٹھ بھی دو ٹی سپون اور حلدی وان ٹی سپون اور سکھا دنیا جو ہے یہ بھی وان ٹی سپون اس میں زیرہ اور گرم سالہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور اس میں دہی جائے گا دہی جو ہے یہ تقریباً ہم ڈالیں گے آدھی پیالی سے کچھ تھوڑا سا زیادہ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلے جی ہم نے لے لیا ہے کلے جی جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ دو طرح کی آتی ہے یہ جو یہ حصہ ہے یہ مکرے کے پھپڑے ہوتے ہیں اس کو پھپڑے کہتے ہیں جب ہم کلے جی بناتے ہیں ایک آپ نے گوھر کیا ہوگا ذرا نرم کلے جی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سخت جو یہ حصہ ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اصل کلے جی ہے جسے کلے جی کہتے ہیں اس کا کلر یہ ہوتا ہے اور جبکہ جو پھپڑے ہیں ان کا کلر یہ ہے اور اسی طرح جو یہ ہیں یہ گردے ہوتے ہیں یہ گردے ہوتے ہیں یہ بھی ہم لوگ کلے جی میں ڈلوا لیتے ہیں دل بھی کئی لوگ ڈلوا لیتے ہیں اور کئی تلی بھی اس کے اندرے ڈالتے ہیں میں تلی نہیں ڈالوں گی میں نے اس میں کلے جی پھپڑے اور گردے لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے ڈالیں گے پانی پانی جو ہے وہ ہم تقریباً ڈالیں گے ایک گلاس ایک گلاس ڈال کے اور بعد میں میں آپ کو اب دکھاتی ہوں باقی مسالے جو ہے یہ میں کار لوں گی اور پھر اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں کلیجی کے نیچے میں نے آگ جلا دیا اور اب پیاس جو ہے یہ میں نے رفلی چوب کر لیا اور ٹرماٹر جو میں نے آپ کو دکھائے تھے دو عدد ان میں سے میں نے اتنا سا ٹرماٹر رکھ لیا یہ زیادہ ہے اس کو میں ڈال دوں گی یہ جو رسل ادرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دوں گی یہ نمک دو ٹی سپون اور یہ سرک مرچ سکہ دھنیا اور ہلدی اب میں یہ بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی اس میں چلچہ چلائیں گے ایک گلاس تقریبا میں نے پانی ڈالا تھا اور آنچ جو ہے وہ ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے تیز آنچ پہ نیز کو بنائیں گے کھانا کوشش یہ ہی کیا کریں کہ زیادہ تیز آنچ پہ نہ بنائیں ورنہ کھانا جل جاتا ہے اور ساری منت ضائع ہو جاتا ہے میڈیم رکھیں آنچ یہ جو کلیجی ہے یہ بھی پانی چھوڑے گی اور یہ پیاز ٹوماٹر ان کا بھی پانی نکلے گا اسے لئے یہ گل جائے گی اس کو میں ڈھام دوں گی اور وقفے وقفے سے اس میں ہم چند لائیں گے یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا ہے یہ کہ بلکل رسل پیاز ادھرک اور یہ ٹوماٹر یہ سب کچھ اس کے اندر مکس ہو گیا ہوگا اب تقریباً جو ہے یہ آگ ہم اب اس ٹیس پہ تھوڑی تیز کر دیں گے آگ میں نے تیز کر دیا اور اس کا پانی جب خوشک ہوگا تو پھر اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے اور گھی ڈالیں گے گھی میں بھونیں گے اس کو اور زیرے کو اور بعد میں دہی ملائیں گے پانی پہلے میں اس کا پھوشک کروں یہ دیکھیں پانی اس کا سوپ گیا ہے اور اب ہم اس کو گھی میں بھونیں گے اس میں میں ڈالوں گی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے گھی کے چار ٹیبل سپون بھر کے میں ڈالیں گے گھی میں جو ہے یہ بڑی اچھی بھون جائے گی پھر اس میں دہی آئٹ کریں گے مسالہ بلکل اس کی اندر مہش ہو گئے اس سٹیج پہ جو ہے آنچ پہلے ہماری ہم نے سلو پہ کوک کی تھی پھر تیز آنچ کر کے پانی اس کا سکھایا تھا اب جو یہ سٹیج ہے بھوننے کی اس میں آنچ ہم تیز ہی رکھیں گے اور چمچہ جو ہے وہ چلاتے رہیں گے تقریباً دو تین منٹ اس کو ہم بھوننیں گے تیز آنچ پہ اور چمچہ چلائیں گے ساتھ ساتھ یہ رکھیں ایسے اب اس کے اندر جو ہے میں ڈال دوں گی ہری مرچیں جو ہے میں نے کٹ لی تھی باریک ہاف ان میں سے ڈالوں گی ہاف گارنشن کے لیے رکھیں گے ساتھ میں میں ڈال دوں گی یہ زیرہ زیرہ اگر آپ کے پاس بھونہوہ پڑا ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اور اگر نئی بھونہوہ تو یہ اسی گھی میں روست ہو جائے گا جو ہم نے اب گھیر ڈال ہے یہ بغیر بھونہ زیرہ یہ اسی گھی میں روست ہو جائے گا اس کو ہم تقریباً دو مینٹ کوک کریں گے اب جو ہے تقریباً تین مینٹ ہو گئے ہیں مجھے کلیجی کو بھونتے ہوئے دو تین مینٹ آپ نے اچھی طرح اس کو تیز آنچ پر بھون لے گیا اب میں اس میں دہی ڈال دیں گے سائیڈوں سے اتارتے جائیں اچھی طرح تاکہ سائیڈیں جو ہیں یہ کلین ہو جائیں آپ کی دیکچی کی یہ دیکھیں دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے دوبارہ سے آنچ تھوڑی سی ہلکی کر دیں تاکہ جو دہی ہے وہ اچھی طرح اس کے کلیجی کے اندر انفیوز ہو جائے اس کا ذائقہ کلیجی کے اندر رچ جائے آنچ آپ نے تیز نہیں اپ کر دیں اس کی آنچ اب دوبارہ سے دیمی کر دیں اور اس کو جو ہے تقریباً پانچھے منٹ کے لیے ڈھمپیں گے تو پھر یہ جو ہے آہستہ آہستہ اسی دہی کے اندر جو ہے یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں کلیجی جو ہے ہماری ریڈی ہے بلکل اور اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی سوف کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور گریوی چاہیے تو اس کے اندر دہی جو ہے خوشک ہو گیا آدھا کپ پانی کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسالہ مسالہ زیادہ پسند ہے فیلال یہ جتنا مسالہ یہ ساتھ بھی لگا ہے ہلکا سا ایکسٹرہ بھی ہے آنچ میری ہلکی تھی اور یہ میں آپ کو دیکھاکتی ہوں کلیجی یہ دیکھیں یہ تیار ہے یہ گردے کا پیس ہے یہ بھی رہ دیا اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دیکھاکتی ہیں یہ دیکھیں کلیجی جو ہے یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہے یہ ہماری ریڈی ہے بلکل جب میں نے آپ کو دکھایا ہے پتیلے سے میں نکال رہی تھی تو مجھے لگا کہ گریوی اس میں کم ہے تو میں نے تھوڑا سا اس میں تقریبا ہاف کپ پانی ایڈ کر کے آنچ ہلکی کر دی تھی اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ مسالہ مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب ہم روٹی کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو یہ مسالہ جو ہے بہت مزے کا لگتا ہے اگر آپ نے ویسے خوشک سرف کرنی ہو تو ویسے کر دیں اور اگر مسالہ آپ کو پسند ہے تو مسالہ جو ہے وہ ہلکا سا پانی آپ پرائے نام ڈال دیں اس سے جو ہے یہ مسالے والی کلیجی تھی آر ہو جائے گی اور اگر مسالہ آخر میں میں نے شرک ہے اس کے اوپر ہاف ٹی سپوٹ تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح سے آپ کے لئے جی بنائیے گا بہت مزے کی بنے گی اور بہت ایزی اس کا میٹھرڈ ہے جو نیو لرنر ہیں ابھی کچن میں انہیں کام نہیں ہاتا وہ بھی ایزی لی اس طریقے سے بنا لیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ